آپ کے سپاہیوں نے اب تک سنجاکسس کو شکست دے دی ہوگی این آسوان صاحب چلو اندر چلو چلو تم لوگوں نے عظیم ترک سرداروں کے خلاف تلوار کھیجی اب یا تو تم لوگ اپنے ہتھیار ڈالو گے یا میں اپنے سردار کے حکم سے تم سب لوگوں کو یہاں تباہ کر دوں گا بات بار بات بار بات بات بار غلطی کرنے والا ہے غلطی کی قیمت ادا کرتا ہے آخر ہوتے کون ہو سرداران کو جالنو بھسانے والے یہاں تک کہ یہ بولا تم نے کہ یہ حکم اسمان صاحب نے دیا تھا تو مجھ پہ بہتان لگا رہے تھے ہاں میرے الفاظ تلوار کی دار ہے تم نے جو کیا اس کی قیمت ادا کر ہو گئے اسمان صاحب رکھ جائیے ہمیں یہ پیغام موصل ہوا تھا یہ آپ کے نام سے آیا تھا اور ہم نے اپنا کام کیا تمام ترکوان سردار کل یعنی شہر آ رہے ہیں تم لوگ راستر پر ان پر حملہ کرو گے اس دور مہر تو ہے نہیں یہ کس کا کام انجام دینے کے لیے جا رہے تھے ہاں وہ جو غداری کا مرتقب ہے وہ اس کی قیمت بھی ادا کرے گا کیا آپ کے محل میں غدار موجود نہیں تھا لگتا ہے صرف وہی غدار نہیں جب اس نے یہ سنا کہ آپ نے سرداران کو بلایا ہے تو اس نے ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا شامل جی جناب قید کر دو انہیں ان سے بات میں حساب لوں گا جو آپ کا حکم جناب ترکوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اب بھگتنا لے چلو انہیں اصبان صاحب آپ نے یہاں سرداروں کو کیوں بلایا اور وہ بھی ان کے سلطان کو بتائے بغیر جوازے ہو چکا ہے آپ کا سلطان ہونا قبول نہیں مجھے تیرا رحم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے عثمان میرا بھی جاکوب صاحب میرے صبر کا مزید انتہان مت لے وہ دشمن ہے جقیناً جو اندر رہ کر اختاروں کے سہولکار ہوتے ہیں اب ہم کیا کریں گے عثمان صاحب جنگ کی تیاریاں شروع کریں گے میدان کو سجائیں گے عثمان صاحب آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں اتنی ریاستوں کو تباہ کرنے والے منگولوں کے خلاف ہم کیا کریں گے مٹھی بھر ہیں ہم اور جبکہ ہم ابھی متحد بھی نہیں ہم منگولوں کا سامنا کریں گے کیا یہ تو آزادی کی جنگ ہے یاکوب صاحب آثار نہیں ہوگے تعداد کم ضرور ہے لیکن فاتح ہم ہی ہوں گے اب یہ بھی جان لیجئے دشمن کے خلاف کھڑے ہونے والے لشکر کے سربر آپ نہیں ہوں گے موسیقی اسلام علیکم و علیکم السلام تم نے بہت غلط کیا ہے اورہان غلط کیا ہے اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا آواز نیچی رکھو تم یہاں سے چلے جاؤ محمد ہالو فرا کیا تم اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو بہت ہو گیا اس لڑائی میں ہرگز نہیں پڑنا چاہتی ہوں میں چپ چپ کھڑی رہو تم ہالو فرا تو ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہو رہان بہتہ ہو گا چھوڑ دو اسے ہالو فرا یہاں سے میرے ساتھ آئی تھی اور یہاں سے میرے ہی ساتھ جائیں گی اگر تمہیں اسے یہاں سے لے جانا ہے آ کر پہلے مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا محمد تو ٹھیک ہے پھر آؤ میں تمہیں رونتا ہوں آؤ اب کون کس کو ہراتا رہے دیکھا جائے گا میرے محترم والد جاندار کی شہادت کے بعد اگر کوئی صلح کرنا چاہتا ہے اس کے لئے راضی نہیں ہوں میں سردار عثمان نے جب مجھے یہاں بلایا تو مجھے معلوم تھا کہ ہم جنگ کے لئے آ رہے ہیں یہاں پر میں سردار عثمان کے ہر دم ساتھ ہوں یہ ہوتا ہے ترک بہادر ترک سردار آپ کے پاس کتنے سپاہی ہیں سلیمان صاحب آپ کے والد بہت احتیاط سے کام ہی دیتے جو شیلے ہو تم میرے لحاظ سے جنگ کے میدان میں احتیاط سے کام لینے والے کامیاب نہیں ہوتے میرے پاس سات ہزار سپاہی ہیں الحمدللہ اعلیٰ اعلیٰ اور اگر عثمان صاحب دس ہزار سپاہی لاتے ہیں اس کے بعد موت کی طرف چلے جانا سلطان کا اصل کام اپنے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے میں آپ لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا بوش میں آئے چونکہ عثمان صاحب اپنی بیعت کر بانا چاہتے ہیں اور سپاہیوں کی کمان چاہتے ہیں تو یہ ایسی چیز نہیں جس کا فیصلہ ہم اپنے قدم پر کر سکیں کل سرہدی بازار میں دیوان ہوگا اور ہاں سب اس پر غور سے سوچیں گے ہر شخص اپنے فیصلی کی وضاحت کرے گا درست کہا آپ نے یاکوب صاحب لیکن دیوان سرہدی بازار میں نہیں میری بتائی ہوئی خفیہ جگہ پر منقد ہوگا اسے خفیہ اس لئے رکھا تاکہ نہ تو کفار اور نہ ہی ہم میں سے کوئی سازش کر سکے اب کوئی سازش و غیرہ نہیں عثمان صاحب جو بھی ہوگا آمن سامنے ہوگا تاکہ یہ واضح رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اے سای ہوگا یاکوب صاحب اے سای ہوگا سای ہوگا میک جا میک جا ایسا مت کریں بھائی اور سگر ہو جائے بھائی ہٹ جاؤ علاؤتین بھائی یہ کیا کر رہے ہیں تم بیچ میں نہیں ہٹ جاؤ اور ہار کو آج سبق سکھا رہا ہے ہٹ جاؤ نہیں وہ تو دیکھا جائے گا کون کس کو سبق سکھاتا ہے بہت ہو گیا بس بہت ہو گیا بہت برداشت کر لیا یہ سب کچھ بھائی 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 خواتین کو بھیج دیا جائے تو اچھا میں بھاگنے والوں میں سنے میں یہاں آپ نے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی جاؤ یہاں سے ان کی تعداد بہت ہے اسے بھاگنا نہیں کہتے جا کر مدد بلا گلا جاؤ 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 فاتما گونجا تم بھی جاؤ جاؤ گونجا جاؤ آگے آؤ 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 کچھ آل دوں گا ایک ایک کر کے آؤ 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 ہیڈا ایوہ وقت موسیقی موسیقی اللہ حوات بے موسیقی ملہون خاتون صاحب ظاہر ہے کہ اوران صاحب اس رشتے کے لیے راضی نہیں اس سے پہلے کہ لوگوں کی باتیں ہمیں مزید دکھتے میری بات سنو بیٹی تمہیں قابل فخر لڑکی ہو جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا میں خود اس مسئلے کو حل کروں گی کون سا مسئلہ حل کرنے جا رہی ہے ملہون خاتون میرے بازار سے لڑکی اغوا کرنے کا کیا مطلب ہے سادت خاتون آپ سے کس نے کہا کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے بلا وجہ افواہیں نہ پھیلائیں افواہیں پھیلانے سے صرف میرے خاندان کو تکلیف ہوتی ہے جس لڑکی کو تمہارا بیٹا اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا ہے اس لڑکی سے میرا بیٹا شادی کرنے والا ہے یا اللہ صبر دے دعا کرے کہ آپ کا بیٹا کوئی خیانت نہ کرے اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا خیانت کیا ہوتی ہے یہ تم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو تم لوگ جو کر رہے ہو یہ جنگ کی وجہ بنے گی جنگ کی سادت خاتون اس کو بھی بے وقوف بڑھا ہے تم نے تمہارا بیٹا اور ہان کسی اور لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے سوچ سمجھ کر بولیں سادت خاتون آرنیس خان کا غزب تم پہ ناصل ہوا ہے شیطان تمہاری روحیں دے جائے گا جیسے ہی تمہارا سر اترے گا یہ کھیل ختم ہو جائے گا موسیقی 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 چلو اور ہاں چلو جنگل کی درہ پڑھیں گے جلدی ہاں فاتما کیا ہوا فاتما تمہارا بھائی کہاں ہے منگولوں نے حملہ کر دیا کیا گونچا ہولو فیرا تم لوگ ٹھیک ٹھو ہونا میرے بھائی اور محمد صاحب ان کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت ان کی تعداد بہت زیادہ تھی والدہ یہ کیا کہہ رہی ہو سپاہیوں اور ہان صاحب کے پاس پہنچو جلدی سپاہیوں جلدی کرو تم سب بھی جاؤ ہم یہ نہیں شہر چلتے ہیں اور صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں چلو اندر خیمی میں چلتے ہیں تم وہاں محفوظ لاؤں شکریہ آپ کا چلو سلیمان صاحب آرام فرما رہے ہیں جیسے کہ انہیں آپ نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں اس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دینے کا سوچا ہے یقیناً بھروسہ کریں گے جو کوئی بھی آپ کو جانتا ہے وہ آپ کے خواب کا حصہ بننا چاہتا ہے جناب وہ ہمارے ساتھ ہے یہ بتائیے ذرا کیا کونیا کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے شام ڈھلتے ہی خبر آ جائے گی جناب ہمارا ایک جاسو سردی بازار میں موجود ہے وہ ہمیں فیصل کے بارے میں ساری خبروں سے آگا کرے گا سردار انشاءاللہ انشاءاللہ جاؤ اور لشکر سے کہو کہ تیار رہے ہیں سولیمان سردار اپنی تیاری کے ساتھ آیا ہے ہماری بھی تیاری ہونی شاہی ہے اور وہ اس لیے کہ سرداران کی حوصلہ افضائی ہو اور وہ بھی اپنی تیاریاں شروع کریں موسیقی 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 موسیقی